جی ہم وادی نیلم کے اس ویسٹنگ پوائنٹ پہ ہیں جس کا نام کٹن ہے کٹن یہ کٹن اور جگران کا یہ ایریا ہے یہاں پہ ویسٹر دور دراز سے آتے ہیں بنیادی طور پہ یہاں ہائیڈرو الیکٹک پلانٹ ایک لگا ہوا ہے جو فرنچ اور سویڈش لوگوں نے بنایا تھا فرنچ اور سویڈن کی ایک مشترکہ کمپنی تھی انہوں نے پھر یہ جو ریزارٹ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اپنی رہائش کے لیے بنایا تھا لیکن اب یہاں پہ لوگ بکنگ بھی کرو آتے ہیں لیکن بکنگ جو ہے وہ سورسز کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں پہ بڑے ایکسپینسیو جو ہیں وہ فوڈ ہے لیکن بڑے ٹیسٹی اور سادہ فوڈ ہے سطح زمین سے چار ہزار پانچ سو فٹ کی ہم لوگ بلندی کے اوپر ہیں اور یہاں پہ بڑے پرخطر راستے ہیں بڑے ڈینجرس راستوں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں لیکن جو ہی ہم یہاں پہ پہنچے تو ساری تھکاوت ہماری دور ہو گئی ہم اسلام آباد سے آل دی وے آئے تھے مزفر آباد مزفر آباد تک تھیری آرز کا ڈسنس تھا پھر مزفر آباد سے آگے ہم تھیری آرز کا ڈسنس تیہ کر کے یہاں پہ پہ پہنچے ہیں یہ سطح زمین سے چار ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پہ ہے یہاں ناشپتی کے سیب کے باغات ہیں اور جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اور یہ سارا ایریا انتہائی خوبصورت ہے اور میرا خیالہ ویسٹ میں بھی شاید اس طرح کا خوبصورت ایریا نہیں ملتا ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ بہت ز ہماری گورنمنٹ کے پاس یا ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کر سکیں لیکن یہ انتہائی پرکشش اور انتہائی صحت افضا مقام ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ لوگ آ کے انجوائے کرتے ہیں اور جوکدار جوک لوگ اپنی گاڑیوں پہ بھی آتے ہیں جیپس لے کے آتے ہیں کوسٹرز میں فیملیز آتی ہیں یہاں پہ